انہوں نے کسی بھی مفروضے پہ کسی بھی پولٹیکل کمپین پہ کسی بھی میڈیا کمپین پہ بھروسہ نہیں کیا اس کا اثر نہیں لیا اور جو کچھ بھی یہ کہہ رہے تھے حقائق اس کے بلکل برعکس تھے جس کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا اور زمانت کی ترخواست خارج کر دی بٹی صاحب اچھا سابر صاحب نیلسن منڈیلا کا ان کو بننے کا شوق ہے نیلسن منڈیلا کی ہسٹری پڑھ لے پہلے تو میں آپ کے ہر دل عزیز شاہد حقان عباسی کئی بات کا جواب دوں کہتے ہیں جیل میں علاج نہیں ہوتا شاہد حقان عباسی صاحب آپ وزیری عظم رہے ہیں وزرہ بھی رہے ہیں آپ کو اتنا بھی نہیں پتا واقعی جیل میں علاج نہیں ہوتا جیل میں قیدی اور حوالات ہوتے ہیں میرے بھائی آپ تو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں باہر سے پڑھ کے ہیں ایر بلو آپ کی یا تیری تیر گھنٹے لیٹ ہوتی ہے تو یار آپ کو اتنا بھی نہیں پتا حسب طالوں میں علاج ہوتا ہے علاج بیماروں کا ہوتا ہے سیاسی بیماروں کا نہیں ہوتا اور مشاہد اللہ صاحب جو آپ کے ہر دل عزیز ہے ہمارے لیے بھی قابل اترام ہے جیل کی دیواریں گر جائیں گی اور دوسرا لفظتہ تالے ٹونٹ جائیں گے یہ کام زمانتوں سے نہیں ہوتے محترم دیوار کی دیلیں توڑنے کے لیے پبلک پاور آپ کے پاس نہیں ہے اور وہ رہاست سے بغاوت ہوتا ہے کہ جیلوں کی دیواروں کو توڑ دو گرا دو زمانتیں جو ہوتی ہیں اس کے مطابق تالے ٹونٹتے نہیں تالے کھلتے ہیں دیواریں گرتی نہیں دیواروں سے گزار کر آپ کو رہا کیا جاتا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے سیاست میں اندھے ہو گئے ہیں یہ ساری حکومت کو میڈیا کو ہر ادارے کو اپنی خواہش کے تابع کرنا چاہ رہے ہیں مجھے ماتم ہو رہا ہے ان کی بات کا کہ دیواریں گر جائے گی کیسے گر جائے گی بھی زمانت ہوتی تو ایک لیگلی حق تھا اگر زمانت لیتے ہیں ہم اس میں کرتے ہوتے تو لہذا آپ ان کی گفتگو میں دھمکیاں بھی دیکھیں لاعلمی بھی دیکھیں حقائق سے دوری بھی دیکھیں اور ایک مجرم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ حقائق کو جس طرح مسک کر رہے ہیں اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں تو میں تو کہوں گا کہ بھائی کعب کس مو سے جاؤ گے واقعی آگے سمجھتا تو اب گئی ہوگے اچھا دوسرا مریم صاحبہ نے آپ کا کسی شیر میں ذکر کی ہے آپ تو حالانکہ سابر بھی ہیں اور شاکر بھی ہیں وہ آپ کو اتنا کیوں یاد کر رہی ہیں نہیں نہیں وہ میرا ذکر نہیں کیا آپ کے نام سے یاد ٹویٹ کیا ہے اس نے کہا ہے آپ کو منشن کر کے میں بتاتا ہوں نا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے اس میں وہ شاکر سے مراد ہے شکر کرنے والا انسان ہوتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ وہ شاکر ہیں شاکر خاتون ہیں اور اس کے مطابق کیا ہے کہ دعا ہمارا کام ہے دعا کرنا باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اب وہ اس کو پوری کرتے ہیں نہیں کرتے نہیں نہیں آپ کی دعا کیا انہوں نے اپنی مذہبی کا مذہبی انہوں نے کہا سابر شاکر دعا مانگے ہمارے لیے دیکھیں اصل بات یہ ہے سابر صاحب یہ آپ شیر کی تشریح اپنی مردی سے نہ کریں کیونکہ جو سابر ہوتا ہے اور جو شکر گزار ہوتا ہے رب کا تو وہ یقینا اللہ تعالیٰ اس کی دعا جلدی سنتا ہے تو آپ ماں دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے ستا ہے آپ کا تو کوئی لنک نہیں دیکھیں میری بات سنیں بٹی صاحب یار خدا کو خدا سب کی سنتا ہے خدا رب العالمین ہے لیکن خدا کو تو ہم مانتے ہیں خدا نے جو کہا وہ نہیں مانتے آپ کرتے دعا اگر وہ بریم نواز صاحبہ اتنے خلوص سے ٹویٹ کر رہی ہیں آپ کے لئے تو آپ کو کیا پرابلم ہے یعنی میں تو بالکل بٹی صاحب حاضر ہوں ہماری تو ہر وقت ہر نماز کے بعد ہم یہی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے ہم سب میں آجزی پیدا کرے انکساری پیدا کرے اور اللہ تعالی سب کے مسائب دور کرے اللہ تعالی کے اپنے قوانین ہیں اللہ تعالی کا اپنا ایک نظام ہے اس کے نظام کے مطابق اللہ تعالی تمام چلاتے ہیں اب بٹی صاحب ایک اور چیز ہے اس سے ایک اور آج خرشید شاہ صاحب آپ نے کہا تھا نا کہ انہوں نے پلین بنایا تھا کہ زرداری صاحب اور ان کی ملاقات کروائی جائے گی زمانت پر رہائی کے بعد